دینی معلومات اس کے لئے کوئی مجرب عمل کوئی بہترین عمل ہو یاد رکھیں یہ بتانے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں اس عمل پہ تو آپ آزمہ سکتے ہیں آپ آزمائیے کوئی بات نہیں ہے اکابیر کے مجرب عامال میں ہے اپنائیے کو قرآن حدیث مت سمجھیں قرآن و سنت مت سمجھیں شریعت کا حکم مت سمجھیں یہ ایک الاد کے طور پر کیا جاتا ہے یہاں پر جو میں کہتا ہوں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ ایک الاد کے طور پر کیا جاتا ہے الاد کے طور پر یاد رکھیں اس کو قرآن حدیث کا جو ہے بالکل دعویٰ مت کریں اس پہ یہ جو آپ عمل وغیرہ کر رہے ہیں کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی بچے کی پیدائش کے لئے کچھ کر رہا ہے کوئی بچے کو فرما بردار بنانے کے لئے کچھ کر رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ ایک الاد کے طور پر کیا جاتا ہے الاد کے طور پر الاد جیسے کہ آپ اگر بیمار ہیں تو کوئی دوائی وغیرہ کھاتے ہیں علاج کیلئے کھاتے ہیں ایسے ہی یہ جو عمل کیا جاتا ہے یہ بھی بطور علاج کے کیا جاتا ہے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ جو ہے اولاد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں علاج کے طور پر جیسے اللہ نے اگر چاہا تو آپ جو دوائی کھاتے ہیں وہ دوائی کام کر جائے گی ایسے ہی اگر اللہ نے چاہا آپ کا یہ عمل جو ہے ضرور بھی ضرور کامیاب ہو جائے گا اگر اللہ نے نہ چاہا تو آپ کا عمل کامیاب نہیں ہوگا سمجھنے والی بات ہے بہرحال عمل بتا دیتا ہوں آپ کو قرآن کی آیت ہے پارہ نمبر چھے پہ سورہ مائدہ آیت نمبر سترہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُكُمَا يَشَاءَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یہ جو ہے میں بتا رہا ہوں جو آپ کو یہ عمل یہ مستند روحانی نسخے میں سفن نمبر 119 پر لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ کہنا چاہوں گا یہ جو آیت میں نے بھی پڑھی ہے آیت آپ کو بتائی ہے اس آیت کو آپ تین سو مرتبہ پڑھیں گے کوئی بھی ہو میاں پڑھے یا بیوی پڑھے سوہر یا بیوی کوئی بھی پڑھے یا کوئی بھی انسان حافظ صاحب اگر امام ہیں امام صاحب ہیں ان کو بولیے وہ پڑھ لیتے ہیں یا جو بھی قرآن پڑھنا جانتا ہے لیکن ہاں یاد رکھیں اگر کوئی بزرگ انسان کوئی جو ہے اللہ والا اگر پڑھتا ہے کوئی نیک انسان پڑھتا ہے تو اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے یہ جو ہے تجربہ ہے علماء اکرام کا بحر کیف یاد رکھیں اس آیت کو پڑھنی ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے وضو کر کے جو ہے اچھی طرح سے قبلے کی طرف روک کر کے بیٹھ جائیں اور اس آیت کو پڑھیں اس آیت کو پڑھنے سے پہلے تین مرتبہ دروسری پڑھ لیا کریں اور اس آیت کو تین سو مرتبہ تین سو تین سو تھری ہنڈرڈ تین سو مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے پھر اس کے بعد جو ہے تین بار دروسری پڑھ لیں آخر میں اس کے بعد کسی میٹھی چیز پہ یعنی میٹھی چیز سے مراد لڈو ہو مٹھائی ہو رسگلہ ہو یا پھر چاکلیٹ ہو کوئی بھی میٹھی چیز ہو اس چیز کو آپ پھونکیں گے دم کریں گے تین مرتبہ پڑھنے کے بعد جو تین مرتبہ اسے دم کریں گے پڑھنا تو طریقہ میں بتا چکا ہوں تین مرتبہ پہلے دروسری پڑھیں گے پھر تین سو مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے پھر تین مرتبہ دروسری پڑھیں گے اور اس مٹھائی کو پھونکیں گے اس پہ دم کریں گے دم کرنے کے بعد اس مٹھائی کو آدھی مٹھائی یا آدھا چاکلٹ بیوی کو کھلائیں گے اور آدھا چاکلٹ سہر کو کھلائیں گے اور یہ جو ہے آپ کریں انشاءاللہ کس دن اگر ایسا کرتے رہیں گے اور اس سے جو ہے فائدہ ہوگا یا پھر جو ہے ہفتے میں ایک دن ایسا کریں اور جو ہے اللہ سے دعا کرتے رہیں نہ نفل نماز میں اللہ سے گریڑا کر مانگیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اولاد آپ کو ضرور نصیب ہوگی اولاد سے آپ جو محروم ہیں اللہ تعالی آپ کو اولاد عطا کرے گا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین سنت و اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلائے جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں آپ اس چینل میں دیئے گئے موبائل نمبر کے ذریعہ اپنے سرعی مسائل کا حل مسلق احناف علماء دیوبند کے اصول کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ علماء اکرام کے بیانات بہترین حمدونات خوابوں کی تعبیر اکابیر کے مجرف وظائف تولیق جماعت کے لئے اصلاحی تقاریر اور اس کے علاوہ اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں